تو دوستو آج کس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ اگر background verification نہیں ہو پاتا یا اس میں کوئی problem ہوتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے تو کون کون سی condition اس میں بن سکتے ہیں اگر background verification نہیں ہوتا تو زیادہ time نے دیتے ہیں ویڈیو کو شروع کر دینا تو دوستو دیکھو اگر background verification ان کے اس نہیں ہو پاتا ہے تو اتنی بڑی کوئی problem نہیں ہوتی ہے اس سے بس کیا ہے کہ آپ کا selection نہیں ہوگا اور company وہ پہلے ہی terminate کردے گی یا selection ہوگا ہے نہیں تو پہلی کنڈیسن تو یہ بنتی ہے سیکنڈ کنڈیسن کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے بہت زیادہ ہی کچھ فراؤڈ کر دیا بہت زیادہ پرابلم کر دیا جیسے کی مارک سیڈ وغیرہ فیک دکھا دی ہے یا کوئی اور ڈاکومنٹس ایسا پین کارڈ وغیرہ ادار کارڈ وغیرہ اگر وہ ساری چیزیں فیک دکھا دی ہیں تو پوسیبیلٹیز وہاں پہ بہت کم ہو جاتی ہیں سیلیکشن کی پہلی بات تو ہے سیکنڈ بات یہ کہ اب جس کمپنی میں اگر آپ جا رہے ہو یہ میں بات کر رہا ہوں سرپ ملٹی نیشنل کمپنی کے جس کمپنی میں آپ جا رہے ہو تو وہ کمپنی اپنے یہاں سے بلیک لسٹ کر سکتی ہے بلیک لسٹ نیشنس کی اس کمپنی میں آپ دوبارہ انٹرویو نہیں دے سکتے ان کے ساگر انٹرویو آپ دے بھی دوگے تب بھی آپ کا اس کمپنی میں سیلیکشن نہیں ہوگا یہ پرٹیکلر اپنے اچار پورٹل سے آپ کو بلوک کر دیتی ہے لیکن وہیں پہ اگر میں بات کروں ایک سمال آرگونائزیسن کے لیے تو کئی چیزیں ہیں جو چل جاتی ہیں میں نے پریویس ویڈیوز میں ایسا بتایا بھی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھا تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہو تو اتنی بڑی کوئی پرابلم دوستو نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر کیس ہو جائے گا اریشت ہو جاؤ گا فائی آر ہو جائے گا تو اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بہت ہاں میں یہ جرور ریکمانڈ کروں گا کہ آپ ساری چیزیں ایک اچھی طریقے سے ڈیل کر کے چلو اور پرابلم نہ ہو اپنے انسیگرم سیف سیکیور ہو کہیں سے بھی کچھ بھی اگر آپ بنوا رہے ہو تو چیزیں وہ ایسی ہونی چاہیے کہ لگنا چاہیے وہ ہاں ریال ہیں یا جیسے ڈیل کر رہے ہو وہ ساری چیزیں ایک دم کلیر ہونی چاہیے اب میرے پاس کئی کامنٹس آتے ہیں کہ سر آپ کہیں کنیکٹ کروا دو آپ کہیں کانٹیکٹ کروا دو تو دوست اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں اور کنیکشن بھی ہے ان کے ساتھ بٹ پرابلم وہاں پہ کیا ہوتی ہے کہ آپ اگر جب اپنے اکارڈنگ ڈیل کرو گے تو وہ ایک بات الگ ہو جاتی ہے میں ایک آپ کے لئے تھرڈ پارٹی بن جاؤں گا تو وہ ایک ڈیل الگ ہو جاتی ہے کہ میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں آپ کیا ڈسکس کر رہے ہو تو وہ چیزیں الگ ہو جاتی ہیں باقی اگر ارجینٹ ہے امرجنسی ہے یا مطلب کسی بھی حالات میں تو وہ ایک بات الگ ہو جاتی ہے کبھی ون ٹو ون کنیکشن ہوگا تو ان سب چیزوں کے لئے بھی بات کریں گے تو بہت جلدی چیزیں آنے والی ہیں اور ہو سکتا ہے میں کورس بھی اس پر لانچ کرنے والا ہوں ہارڈوئر نیٹ ورکنگ پہ اور وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی اوور جوم کال یا کسی بھی طریقے ملیں گی اور ان سب چیزوں کے لئے بھی میں آگے ہیلپ کرنے والا ہوں بٹ میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ کچھ بھی ایسی گلتی مت کرو کچھ بھی ایسی چیزیں شو مت کراؤ جس سے آپ کے لئے فیوچر ایفیکٹ ہو آج آپ نے تو ساری چیزیں کروالی لیکن اس کے بعد مگر ان فیوچر کا بھی جوب چینج کر رہے ہو تو وہاں پہ وہ پرابلم نہ ہو جو بھی رہے ایک دم بلکل نیٹ اور کلین رہنی چاہیے چیزیں یہی ہے دوستو کہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے اگر بیگراؤنڈ ویریفکیشن نہیں ہوا تو کمپنی میں سیلیکشن نہیں ہوگا اور آپ سمال آرگنائیزیسن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں سو بار دو ہجار بار چار ہجار بار جتنی بار چاہو آپ ٹرائی کر سکتے ہو ایک سمال آرگنائیزیسن کی میں بات کروں اگر آپ ملٹیننسل کمپنیز میں جاتے ہو پرو ٹیسیس آئی بیم ٹیک مہندرہ آئی سیئل یا مطلب جتنی بھی اپنے میں ایک برینڈ کمپنی ہے اس میں جاتے ہو تو پرابلم ہو سکتی ہو اپنے اچار پورٹر سے بلوگ بھی کر دیتے ہو تو نیکس ٹائم آپ انٹرویو نہیں دے سکتے ہو اگر دھرم کے لیے بولا جائے تو بھی دھرم ہوتا ہے لیکن ایک لیمٹ میں بہت زیادہ نہیں تاکہ آپ کے فیچر کو بھی پروبلم نہ ہو آپ کو کارنی سیچویسن میں بھی پروبلم نہ ہو تو بچائے دوستو آج کی ویڈیو میں بسکلی اتنا تھا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک لائک اسے ضرور کریں چینل کو بھی تھی سبسکرائب نیکھے تو ویڈیو کو نیچے ریٹ کلائکا بٹن دے رہا ہو وہاں پہ کلیک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پہنے نیکسی ویڈیو میں till then have a great moment and don't forget to like, share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe